اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت نائنٹین جو ہم نے پارٹس میں پڑھا اس کتاب کا نام اب آپ کو پکا پکا یاد ہو گیا ہوگا اور وہ نام ہے بلکل جی کنوزل موجزات اور اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے اب پیج نمبر 301 سے ریڈنگ کا آغاز کرنا ہے ہیڈنگ ہے نوادر موجزات یہ میں بتا دوں کہ پیج 301 سے پیج نمبر 331 تک اس کے کل یہ چیپٹر اس پر محیط ہے ہم اس کو دو نشستوں میں پڑھیں گے 15 15 پیجز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اب آپ تیار ہیں سب ریڈنگ کے لیے چلیے آغاز کرتے ہیں اور اس میں ٹائم اس نہیں لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بعض اس میں انکریں پھیلی ہوتی ہے تو اس کو میں بڑی توجہ سے اس کو کوشش کرتی ہوں کہ غلطی نہ ہو چلیں جی ساتھ ساتھ چلتے ہیں نوادر موجزات اس میں سب سے پہلے لکھا ہے طریقہ وہی ہے سٹار ہے بیچ پیرے جیسے اسے ایک بات قتم ہوگی سٹار آتا جائے گا ٹھیک ہے چلیں اب آپ لوگ سب چل رہے ہیں ساتھ میری بات سمجھ گئے اور اب ہم ساتھ ہو گئے چلیں جی سب سے پہلے لکھا ہے ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل اور بہت سخت ہے اس پر ایمان ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ لاسکتا ہے جس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جب پیش ہو تمہارے دل نرم ہو جائیں اور اس کی حقیقت کو پہچان لو تو اس کو قبول کرو اگر دل نفرت کریں تو اس کو ٹھکرا نہ دو اسے اللہ تعالیٰ اور آلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹا دو چلیے جی یہ ہم نے پڑھ لیا اسٹار آگیا آگے لکھا ہے ابو ربی رے بے یہ اینج ابو ربی شامی سے مروی ہے کہ میں ابو جعفر کی خدمت میں تھا آپ سوئے ہوئے تھے سر اٹھایا فرمایا اے ابو ربی شیعہ ایک حدیث زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے میں نے ارز کیا وہ کونسی حدیثیں فرمایا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارا عمر مشکل اور بہت دشوار ہے اس کو مقرب فرشتہ یا نبی مرسل یا ایمانی امتحان میں پاس شدہ مومن اٹھا سکتا ہے اے ربی کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ کبھی فرشتہ تو ہوتا ہے لیکن مقرب نہیں ہوتا اس عمر کو ملک مقرب اٹھائے گا کبھی نبی تو ہوتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتا اس عمر کو نبی مرسل اٹھائے گا مومن تو ہوتا ہے لیکن ایمانی امتحان میں پاس نہیں ہوتا تو اس عمر کو وہ مومن اٹھائے گا جس کے دل کا امتحان ایمان کے ساتھ لے لیا گیا ہوگا تو یہ یہاں پہ جی بلکل مکمل ہو گیا اگلے اس کی جانے سے سٹار کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ صادقی علی محمد سے مروی ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا کہ اے ابو عبداللہ اپنی فضیلت کی کوئی حدیث بیان فرمائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے لیے مقرر کی ہے فرمایا تمہیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ارز کیا کہ برداشت کر لیں گے یہ تین آدمی تھے فرمایا اگر تم سچے ہو تو دو چلے جاؤ میں ایک سے بیان کروں گا اگر اس نے برداشت کر لیا تو تمہیں بھی آگاہ کروں گا ایک تو آگاہ فرمایا اس کی عقل جاتی رہی ایک دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ نا ایک کو آگاہ فرمایا اس کی عقل جاتی رہی ساتھیوں نے گفتگو کی لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا بس یہاں پہ اتنا لکھا ہے اور پھر سٹار آگیا آگے چلتے ہیں دیکھیں جو میں پڑھ کے سناتی ہوں اس کو میں ایکسپلینٹسلی نہیں کرتی ہوں کیونکہ میری اتنی سمجھ نہیں ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اس چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور جتنا میں سمجھ رہی ہوں میں یقینا کسی عالم سے کسی عالمہ سے پوچھوں گی تو وہ مجھے سمجھا دیں گے لیکن ہمارا کام ہے یہاں پہ صرف ریڈنگ کرنا پھر اس کے بعد اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ چلیں جیسٹار کے بعد لکھا ہے کہ ایک شخص علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کوئی حدیث بیان فرمائیے فرمایا تم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے عرض کیا بیان فرمائیے میں برداشت کرلوں گا تو امام علیہ السلام نے حدیث بیان کی اس شخص کے سر اور داری کے بال سفید ہو گئے اور حدیث بھول گیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اس نے حدیث کو بھولایا وہاں اسے رحمت خدا نے آ کر گھیر لیا بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا آگے چلتے ہیں پھر سٹار کے بعد لکھا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی العظم رسولوں کو انبیاء پر علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے ہم نے ان کا علم وراست کے طور پر پایا ہے اپنی فضیلت سے ان سے افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی تعلیم ملی جو انہیں نہیں ملی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی تعلیم دی گئی ہم نے اس علم کی روایت اپنے شیعوں سے کی جس نے قبول کر لیا وہ ان سے افضل ہم جہاں ہوں گے ہمارے شیعہ ساتھ ہوں گے انبیاء کے علم کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیعت کی وہ علم بھی دیا کہ جو ان انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملا آن حضرت نے تمام علم عمر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام کو تعلیم کیا علی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے علم عالم یا بعض انبیاء علیہ السلام سے عالم ہیں اور حضرت علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قَالَ لَذِينَا عَذَا عَلْم مِن الْكِتَاب آپ نے انگلیوں کے درمیان فرق کر کے سینے پر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس خدا کی قسم تمام کتاب کا علم ہے سبحان اللہ آئیے اسٹار ہوگی آگیا ہے اس سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے امام محمد باقی علیہ السلام سے مروی ہے کہ موسیٰ نے عالم سے مسئلہ پوچھا وہ جواب نہ دے سکا نیرز عالم نے موسیٰ سے مسئلہ پوچھا وہ بھی جواب نہ دے سکا فرمایا اگر میں دونوں کے پاس موجود ہوتا تو ہر ایک کو مسئلے کا جواب دیتا اور ان سے ایسا مسئلہ دونوں کے پاس موجود ہوتا تو ہر ایک کو مسئلے کا جواب دیتا اور ان سے ایسا مسئلہ پوچھتا جس کا ان کے پاس جواب نہ ہوتا سامین یہاں پہ یہ پیراگراف مکمل ہوگی اب سٹار آگیا لکھا ہے عبداللہ بن ولید سمسار سے مروی ہے کہ امام محمد باقی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو عرض کیا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا فرمایا کہ علیہ السلام دونوں سے افضل ہیں کیا تم یہ نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس جتنا علم تھا وہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے عرض کیا ہاں مگر بعض لوگ تو اس بات کے منکر ہیں فرمایا یہ آیت ان کے سامنے پیش کر دو کہ کتبنا لہو فل اب یہاں پہ بالکل کچھ نہیں حالکہ موسیٰ کے لیے الواح میں تمام چیزیں تحریر نہیں کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حالکہ عیسیٰ علیہ السلام سے تمام عمر کی وضاحت کر دی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا رجعنا بکا شہیدن اللہ حلائے و نزلنا علیکل کتاب تبانا لکل شہن شہن بس اس پہ آگے بھی مٹا ہوا ہے اللہ مجھے معاف کرنا میں بہت غلطیاں کر رہی ہوں میں لکھا ہے کہ امام کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے تم پر ہاں تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں تمام چیزوں کی تفصیل تھی فرمایا کہ اور لوگوں سے اس آیت کی مطالق پوچھو کہ قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ اندہو علم الكتاب خدا کی غصم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے ہمیں مراد لیا ہے علیہ السلام ہمارے اول ہیں اور ہم سے افضل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد ہمیں آگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد ہمیں آگاہ کیا کہ جو علم آدم علیہ السلام کے پاس نازل ہوا وہ پورا ہمارے پاس موجود ہے جو عالم ہم سے دنیا میں رخصت ہوتا ہے وہ جانے سے پہلے اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہے اور علم کی تعلیم دیتا ہے ہم علم بطور میراز پاتے ہیں اس کے بعد سٹار آگیا ہے آگے چل رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب آپ کی وفات ہو جائے تو غین ریسین غرص کہ کوئی کی سات مشکوں سے آپ کو غسل یا عرص ہے یا غرص ہے میں سمجھ نہیں پائی سات مشکوں سے آپ کو غسل دوں جب غسل دے کر فارغ ہو لوں تو گھر سے تمام لوگوں کو نکال دوں اور فرمایا اپنا مو میرے مو پر رکھ دینا قیامت تک ہونے والے فتنوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا علیہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی آپ نے مجھے قیامت تک ہونے والے فتنوں سے آگاہ کیا میں ہر فتنے کے اہل حق اور گمراہ کو پہچانتا ہوں یہاں پر بات مکمل ہوئی اسٹار آ گیا علیہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا اور پھر اس کے بعد عربی میں یہ تین لائنیں ہیں ان کو میں پڑھوں گی نہیں کیونکہ غلطیاں بہت کر رہی ہوں اس میں صرف یہ لکھا ہے اس کے بارے میں تفصیل آگے اردو میں لکھئے کہ غسل دینے ہنوت لگانے اور کفن پینانے کے بعد مجھے اٹھا کر بٹھا دینا اپنا ہاتھ میرے گل پر رکھ دینا پھر مجھ سے سوال کرنا میں قیامت تک ہونے والی باتوں سے تمہیں آگاہ کر دوں گا جب امیر علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا کیا تو جناب امیر علیہ السلام جب کسی ہونے والی چیز کے بارے میں آگاہ کرتے تو فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کے بعد اس طرح مجھے خبر دی تھی ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو غرص غین رے سین غرص یا غرص کے کوئے میں کی ساتھ مشکیں مشک نہیں مشکیں مشک تو خوشبو کو کہتے ہیں نا مشکیں مہیا کر کے مجھے غوصل دینا میرے کفن کے کونوں کو پکڑ کر مجھے بٹھا دینا اور پھر مجھ سے جو چیز چاہنا پوچھ لینا خدا کی قسم تم جو بات مجھ سے پوچھو گے میں اس سے تم کو آگاہ کروں گا آئیے اب اگلہ سٹار ہے اس کے بعد لکھا ہے علی بن نبی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غرص کے کوئے غین کا نقطہ ضرور ساتھ ہے کہ کوئے کے ساتھ کی ساتھ یعنی سیون مشکوں سے غسل دینا غسل کی فراغت کے بعد مجھے کفر میں داخل کرنا اور پھر اپنا کان میرے موں پر رکھ دینا اور میں نے ایسا کیا آپ نے قیامت تک ہونے والی واتوں سے آگاہ کیا یہ حدیث خوبہو امام محمد باقر اور امام جعفر علیہ السلام سے مروی ہے آئیے سٹار کے بعد آگے پڑھ رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کرو تم میری پیروی کرو کہا اس بارے میں اشتباہ علف شین تے بے علف ہے اشتباہ ہے اپنے اور میری درمیان کوئی جج مقرر کیجئے فرمایا ہے رسول اللہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے پھر لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد قبع میں لے آئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے موجود تھے محراب میں پیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں علیہ علیہ السلام پر سلام کرنے اور اس کی پیروی کا حکم دیا تھا ارز کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے ہم سلام کرتے ہیں فرمایا خلافت چھوڑ دو علیہ علیہ السلام پر سلام کرو اور آپ کی اتباہ کرو ارز کیا کہ حاضر واپسی پر دوسرے صاحب سے ملاقات ہو گئی اپنے عظم سے آگاہ کیا کہا بنو حاشم کے جادو کو بھول گئے ہو اس سے اس نے آپ کو بہت سے باتیں بہت سے باتیں بتائیں کہ جس کی بنا پر اپنے عظم سے رگ گئے اور موت تک خلافت پر قائم رہے اور آئیے اگلے سٹار کے بعد اب ہم آگے چل رہے ہیں لکھا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ جنب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہا ولایت غدیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کسی چیز سے آگاہ نہیں کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مولا ہیں اور اس کا مجھے اقرار بھی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو مر المومنین کہا کہہ کر سلام بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آگاہ کیا کہ آپ ان کے وسیع وارث اور آپ کے اہل اور عورتوں میں آپ کے وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراز بھی آپ کو ملی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں آپ کے خلیفہ ہے اس بارے میں میرے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے بے سود ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم بھی نہیں ہیں فرمایا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلاتا ہوں وہی آپ کو آگاہ کریں گے کہ خلافت کا حقدار کون ہے اس کے بعد اگر آپ نے اپنے کو خلافت سے الگ نہ رکھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف بن جاؤ گے کہا کہ اگر آپ نے دکھلایا اور اب یہاں پہ اتنا مٹا ہوا ہے فرمایا کہا کہ اگر آپ نے دکھلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں مجھے آگاہ کیا تو میں اس عمر میں باز آ جاؤں گا اس کے بعد بہت مٹا ہوا ہے پھر لکھا ہے نماز مغرب کے بعد ملتا میں تم کو رسول اللہ کو دکھاؤں ملنا اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ نماز مغرب کے بعد ملنا میں تم کو رسول اللہ کو دکھلاؤں گا آپ مغرب کے بعد آ گئے جناب امیر علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مزید قبعہ میں لے گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح ہو کر تشریف فرما تھے فرمایا کہ اے اب اے کے بعد جو ہے نا بلکل مٹا ہوا ہے آگے لکھا ہے کہ اپنے مولا پر لپک پڑے ہو اس کی جگہ بیٹھ گئے جو نبوت کی بیٹھک ہے اور اس کے علاوہ اس جگہ بیٹھنے کا کوئی مستحق نہیں ہے علیہ علیہ السلام میرے وسیع اور خلیفہ ہیں تم نے میرے عمر میں ذاتی کی میرے فرمودہ میرے فرمودے کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور میری نرازگی مولی اس شلوار کو جو بغیر استحقاق کے پہن رکھی ہے اتار پھیک دو تم اس کے مستحق نہیں ہو وہاں سے اس حالت میں باہر نکلے کہ خلافت کو علیہ علیہ السلام کے سپورت کر دیں گے یہاں پر اگلا سٹار آگیا آگے لکھا ہے کہ امام محمد باقی علیہ السلام سے مروی ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں اپنے باپ کی وہ عجیب چیز دکھائیے کہ جو آپ دکھایا کرتے تھے تو فرمایا کہ اس پر ایمان ہے عرض کیا کہ ہاں خدا کی قسم ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کو پہچانتے ہو تمام نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو امیر المومنین علیہ السلام ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ان کے فرزن ہیں اور آپ بھی اکثر اوقات ہمیں ایسی چیزیں دکھلایا کرتے تھے اب آگے 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 سٹار لکھا ہے رشید ہجری ہے جیم رے چھوٹی ہے ہجری سے مروی ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے انتقال کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہم نے جناب امیر علیہ السلام کے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہو عرض کیا کہ جی ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے حضرت علیہ السلام نے صدر مجلس پر پڑے ہوئے پردے پر ہاتھ مار کر اٹھایا فرمایا اس گھر کو دیکھو ہم نے امیر امیر المومنین لکھا ہوگا ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بیٹھا ہوا دیکھا دنیاوی زندالی سے بھی زیادہ خوبصورت اب دنیاوی زینون دال الف تو سمجھ میں آ رہا ہے پھر آگے لام چھوٹیے ہیں یہنون چھوٹیے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے لوگوں نے ہاتھ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں آپ ہیں پھر حضرت علیہ السلام نے پردہ گرا دیا بعض نے کہا کہ ہم نے جن علیہ السلام سے وہ چیز دیکھی جو ہم امیر المومنین علیہ السلام کے دلائل اور موجزات سے مشاہدہ کیا کرتے تھے آئی ایف سٹار کے بعد آگے چلتے ہیں امام محمد امام محمد علیہ السلام سے مربی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے فرزن اپنے باپ کے اجائے بات دکھ لائیے کہ جو آپ دکھلایا کرتے تھے فرمایا میرے باپ کو پہچانتے ہو حضرت نے گھر کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو اٹھا کر فرمایا کہ اس گھر میں دیکھو ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بیٹھا ہوا دیکھا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں آپ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور یوں سٹار آ گیا سٹار سے آگے ہم چل رہے ہیں لکھا ہے ہمارے سقہ اصحاب سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اور تمام آئیمان علیہ السلام کی شکل میں پر پیدا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ نے شب میراج ہر آسمان پر علی بن نبی طالب علیہ السلام کی شکل کا ایک فرشتہ دیکھا جبریل علیہ السلام نے ارس کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتی علیہ السلام کے دیکھنے کے مشتاق ہیں اس لیے ہر آسمان پر علیہ السلام کی شکل کا فرشتہ پیدا کیا ہے تاکہ اس سے معنوس رہیں اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جنگ بدر کے روز جو فرشتی آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے کی خاطر نازل ہوئے تھے وہ تمام کے تمام علیہ السلام کی شکل کے تھے تاکہ کفار کے دلوں میں خوفتاری ہو جائے اور اب یہاں پر اسٹار آ گیا اس سے آگے لکھا ہے کہ ادریس سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کو فرماتے سنا کہ میں اور میرا باپ مکہ کی طرف جا رہے تھے میرا والد سن ساد نون خیح نہیں سواد نون خیح بے الف نون یہ اس طرح سے میرا والد سن خبان کے مقام پر تشریف لائے وہاں کے ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی مجھے کہا مجھے پانی پلاو میرے والد نے چلا کر کہا کہ اسے پانی مت پلاو اللہ اسے پانی نہ پلائے پیچھے سے ایک آدمی آ گیا جس نے زنجیر کھینچی اور اسے موں کے بل گرا دیا اسفل ورک نار میں غائب ہو گیا یہ الف سین اسقل ہے یا اسفل ہے یا اسقل واورے کاف یا دالرے کاف نار میں داخل ہو گیا اور فرمایا کہ یہ شامی تھا اور اب آگیا ہے اسٹار آگے لکھا ہے علی بن مغیرہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقی علیہ السلام وادی زخان زعاد سے زخان میں تشریف فرما ہوئے ہم نے آپ کو تین مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشے میرے والد نے ارض کیا کہ کس کے بارے میں فرماتے ہیں تو میں آپ کے قربان جاؤں فرمایا کہ شامی زنجیر میں گسٹا ہوا گزرا کے جو اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی زبان نکالی ہوئی تھی مجھ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی استعداء کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشے جان جہنم کی ایک وادی ہے اب یہاں پہ اسٹار ہے اس کے بعد ایک چھوٹی دو لائنوں میں لکھی یہ بات کہ علی و شاہ امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ خوراسان میں مجھ سے فرمایا کہ میں نے یہاں رسول اللہ کو دیکھا ہے بس یہاں پہ ختم سٹار آ گیا اور ہم پیج نمبر 310 پہ آ گئے ہیں تو بس اب 3-4 صفات رہ گئے اب یہاں لکھا ہے سمانہ سے مروی ہے کہ میں ابو عبداللہ کی خدمت میں آیا میں اپنے آپ میں باتیں کر رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اپنے آپ کیوں باتیں کر رہے ہو تو ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے چاہتے ہو ارز کیا کہ ہاں فرمایا اٹھو اس گھر کے اندر جاؤ دیکھو میں نے اندر جا کر دیکھا مہا ابو جعفر علیہ السلام اپنے شیعوں کے ساتھ تشریف فرما تھے جو آپ سے پہلے یا آپ کے بعد مرے تھے اب آئیے سٹار آ گیا اس کے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے انتقال کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پہچان لوگے ارز کیا کہ ہاں فرمایا پردہ اٹھا دو انہوں نے پردہ اٹھایا اور امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا اور اب پھر سٹار آ گیا ہے لکھا امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بعض ضروریات کی خاطر باہر نکلا ہم سہرہ میں وارد ہوئے ایک شخص سے ملاقات ہوئی آپ نیچے اتر کر اس کی خدمت میں گئے اس پر سلام کیا اور میں اپنے باپ سے سنتا رہا کہ فرما رہے تھے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں طویل گفتگو کے بعد میرے باپ نے شیخ کو الویدہ کیا شیخ تشریف لے گئے میں اس کی طرف دیکھتا رہا آخر کار نظروں سے غائب ہو گئے میں نے باپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یہ شیخ کون تھے جن کے ساتھ گفتگو کرنے میں آپ بڑا لحاظ کر رہے تھے فرمایا اے فرزن یہ تیرے دادا حسین علیہ السلام تھے سبحان اللہ اور اب یہاں پر آ گیا ہے سٹار آگے چلتے ہیں لکھا ہے اتیہ ابرازی اتیہ این تو یہ ہے اتیہ ابرازی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا تواف کیا حضرت آدم علیہ السلام رکن یمانی کے مقام کے سامنے موجود تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرے اصفت کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرے اصفت کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام ملے اور انہوں نے آپ پر سلام کیا اور یہاں پر یہ پھر سٹار آ گیا ہے آئیے پھر ہم چلتے ہیں آگے لکھا ہے غایہ اسدی غین علیف یہ ہے غایہ اسدی سے مروی ہے کہ میں علیہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ کے پاس خوبصورت شکل والا آد بھی موجود تھا جب اٹھ کر چلا گیا تو میں نے ارس کیا کہ یا میر المومنین علیہ السلام یہ کونسا شخص تھا جس نے آپ کو ہم سے بات چیت کرنے سے باز رکھا اور فرمایا کہ یہ یوشہ بن نون وسیع موسیٰ بن عمران ہیں اب یہاں سٹار آ گیا پھر لکھا ہے عبداللہ سے مروی ہے کہ صفین کے ہی طرف جاتے ہوئے علی علیہ السلام نے فراد کو عبور کیا پہاڑ شگافتہ ہوا اندر سے یوشہ بن نون نکلے اور آپ کا سر سفید تھا اور اب آگے ہے پھر سٹار جس کے آگے لکھا ہے کہ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ میں موجود تھے ہم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرگراتے ہوئے دیکھا فرمایا اے ابو محمد جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو عرض کیا کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرگراتے دیکھتا ہوں اور ہوئے سن رہا ہوں فرمایا کم حاجی ہیں اور اکثر چیخ رہے ہیں قسم و ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ بھیجا اور آپ کی روح کو جنت کی طرف جلدی لے گیا اور اللہ تعالیٰ حج تم سے اور تمہارے اصحاب سے خاص طور پر اب یہاں پہ کیا لکھا ہے خبول کرے گا ٹھیک ہے حجی لکھا ہے میرے خیال ہے یہ قبول کرے گا پھر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ اب یہ ورڈ اتنا میٹا ہوا ہے لکھ ساتھ آگے لکھتا ہے کہ گدوں اور بندروں کی شکل میں موجود تھے ایک اور ورڈ ہے جو یہ بالکل سمجھ میں نہیں آرہا مجھے لیکن اس کے آگے گدوں اور بندروں کی شکل لکھا ہے اس میں موجود تھے اور اب سٹار آگیا ہے لکھا ہے ابو بصیر سے ملوی ہے کہ میں نے محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ میں کمزور اور اندہ ہوں مجھے جنت کی زمانت دیجئے آپ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا فرمایا ابو ابو محمد آنکھ کھول کر دیکھو فرمایا خدا کی قسم تم آنکھوں سے خنزیر اور بندر دیکھو گے ارز کیا یہ مسخ شدہ مخلوق کیا چیز ہے فرمایا کہ یہ سوا سوا دے آزم ہیں اگر اگر پردہ ہٹ جائے تو لوگ مخالفین اہل بیعت کی طرح یہی شکل لوگ مخالفین اہل بیعت کی یہی شکل دیکھیں اور پھر لکھا آگے کہ فرمایا کہ ابو محمد اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں تیرا حساب اللہ کے ذمہ ہیں اگر یہ منظور ہے کہ میں جنت کی زمانت دوں تو میں پہلی حالت پر پلٹا دوں گا ارز کیا کہ مجھے اس منقوس میمنون کافواہ سین مخلوق کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے پہلی حالت کی طرف لٹا دیجئے جنت کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس حضرت حضرت نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا میں پہلے کی طرح نابینا ہو گیا اور اب ہم سٹار پر پاس آگئے ہیں اس کے آگے لکھا ہے شیخ مفید نے ارشاد فرمایا تحریر کیا کہ فراد کا پانی اس قدر بلند ہوا کہ اہل کوفہ کو غرق ہونے کا خوف لاکھ ہوا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت نے فریاد کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہوئے لوگ بھی ساتھ تھے فراد کے کنارے آئے اور اترے اس سے وضو کیا اکیلے نماز پڑھی لوگ دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جن کو اکثر لوگوں نے سنا جن کو اکثر لوگوں نے سنا چھڑی کے سہارے فراد کی طرف بڑھے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی تھی پانی کی سطح پر چھڑی مار دی فرمایا کہ اللہ کے حکم اور مشیط سے کم ہو جا پانی اتنا کم ہوا مچھلیاں ظاہر ہو گئی اکثر مچھلیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو سلام بھی کیا اب یہاں پہ دو نام لکھیں جری اور پھر زمار ہے یا زنار ہے کیونکہ یہ آدھا مٹا ہوا ہے نام ہیں بس یہ دو اور تیسرا بھی ہے اور مار میم علیف رے انہوں نے ان تینوں نے حضرت علیہ السلام کو سلام کیا اور یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور سلام کرنے اور نہ کرنے والی مچھلیوں کی وجہ پوچھی یہ نام تھے مچھلیوں کے وجہ پوچھی فرمایا کہ پاکیزہ مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا کیا حرام نجس اور راندی ہوئی کو خاموش رکھا پھر لکھا ہے کہ جری مسخ یہود ہے اب یہ جیمرے چھوٹی یہ نظر آ رہا ہے اور مسخ یہود ہے یہاں پہ بس یہ مکمل ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اس میں اگر یہ جری کے ساتھ آیا وہ یہ ہے اور اس کے بعد اگل اسٹار آ گیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ عمر بن ازمیہ علف ظالمیم یہ ہے ازمی نہ ہو سکتا ہے یا یہ تجدید ہے یا یہ انہوں نے عمر بن ازمینا نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے مخالف زیل پیش کرتے ہیں ہمارے مخالف دلیل ہاں مٹا ہوا ہے یہ دلیل ہوگا دلیل پیش کرتے ہیں کہ عمر المومنین علیہ السلام نے فلان شخص سے اپنی لڑکی امہ کلسوم کا عقد کر دیا تھا آپ تکیا لگائے ہوئے تھے پھر سیدھے بیٹھ کر فرمایا کہ یہ صرف لوگوں کا خیال ہے ایسے لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں سبحان اللہ عمر المومنین علیہ السلام کو اتنی قدرت نہیں تھی کہ امہ کلسوم سلام علیہ کو اس کے نیچے سے چھڑوا سکتے ایسے لوگ جھوٹے ہیں جو کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا فلانے حضرت کی خدمت میں امہ کلسوم کا خطبہ دیا لیکن آپ نے انکار کیا اور پھر لکھا ہے کہ عباس سے کہا کہ اگر میری آپ میری شادی امہ کلسوم سے نہیں کراتے تو میں سقایت سین قاف علیہ سقایت اور زمزم سے تمہیں الگ کر دوں گا عباس علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ علی علیہ السلام نے انکار کیا اس نے منت کی علیہ السلام نے عباس فرزادتی کا خطرہ محسوس کیا کہ انقریب سقایت کا عودہ عباس سے چلا جائے گا امیر المومنین علیہ السلام نے اہل نجران سے ایک یہود ایک یہودیہ جیم نون یہ ہے جنیا ہے یا اتنا مشکل مشکل ویڑا جاتے ہیں ایک یہودیہ جنیا منگوائی جس کا نام سحیقہ بنت جزیرتہ تھا بکل یہ لکھا ہے کہ جزیرتہ تھا پھر کہ جو امہ کلسوم کی شکل میں تبدیل ہو گئی امہ کلسوم لوگوں کی نگاہوں سے اجل ہو گئی یہ حسینہ عباس کے ذریعے اس شخص کے پاس بھیج دی گئی اب آگے اگلا دیکھ پھر لکھا ہے کہ ایک دن اس پر یہ حقیقت کھل گئی اور کہا کہ بنو حاشم سے زیادہ جادوگر زمین پر کوئی گھر نہیں ہے اور لوگوں سے حقیقت کا اظہار کرنا چاہا لیکن قتل کر دیے گئے اور پھر لکھا ہے کہ جنیہ نے میراس پائی نجران واپس چلی گئی اور امیر المومنی علیہ السلام نے امہ کلسوم کو ظاہر کیا اب آگے اسٹار اور پھر اب یہاں پر لکھا ہے کہ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کے ساتھ حج کیا جب تواف کر رہے تھے تو میں نے ارز کیا کہ رسول اللہ کے فرزن کیا اللہ اس مخلوق کو بخش دے گا تو فرمایا کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو اکثر ان میں خنزیر اور بندر ہیں ارز کیا کہ مجھے دکھلا آپ نے کچھ کلمات پڑھے پھر میری بسارت پر ہاتھ پھیرا میں نے ان کو اس طرح دیکھا کہ جس طرح حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے ارز کیا میری پہلی بسارت واپس فرمائیے دعا فرمائی میں پہلے کی طرح ہو گیا فرمایا تم جنت میں ہوگے وہ دوزخ میں ہوں گے خدا کی قسم تم دو آدمی بھی دوزخ میں نہیں ہوں گے بلکہ ایک بھی نہ ہوگا اب یہاں پر فیسٹار آگیا ہے اور ساتھ ساتھ لکھا ہے ہمارے اصحاب نے تین روایتیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت علی علیہ السلام حاضر ہوئے فرمایا اے علی 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 جب میں مر جاؤ تو مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور اٹھا کر بٹھا دینا علی علیہ السلام محدث تھے میں نے ارز کیا کہ اس کی نشانی کیا ہے فرمایا اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس طرح اس کے دل میں بات پیدا کر جاتا ہے پھر اگلا سٹار آگیا ساتھی لکھا ہے کہ ابن ابی یاقوب نے ابی عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ کیا علی علیہ السلام محدث تھے آپ کے دل میں باتیں پیدا ہوتی تھیں فرمایا ایسا ہی ہے یوم قریضہ قافر یہ زوے ہے یوم قریضہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی دہنی جانب اور مکائل بائیں جانب تھے اور آپ سے باتیں کر رہے تھے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی زمین کو ایسے تو ان میں زیادتی کرتا ہے اگر کسی چیز میں کمی کرتے تو مکمل کرتا ہے علم کو کامل پکڑ لو اگر یہ بات نہ ہو تو مومنین پر عمر شبہ ہو جائے حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکیں اور اب ایک اور سٹار آگیا ہے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی زمین کو عالم سے خالی نہیں چھوڑتا اگر یہ بات نہ ہو تو لوگوں پر عمر مشتبہ ہو جائے آپ سے ورید اجلی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور محدث میں کیا فرق ہے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس فرشتے ظاہر میں آتے ہیں اللہ تعالی کی جانب سے اسے عمر اور نہیں کی تبلیغ کرتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کو رات و دن میں خواب میں وحی ہوتی ہے اور محدث فرشتوں کے کلام کو سنتا ہے لیکن ان کو دیکھتا نہیں ہے اور اس کے کانوں میں آواز دل اور سینے میں باتیں پیدا ہوتی ہیں اور اب یہاں پر ایک اور سٹار آگیا ہے اور ساتھ ہی رکھ ہے کہ امام حسن علیہ السلام قضاء حاجد کی خاطر میدان میں تشریف لائے دونوں کے درمیان دیوار بطور پردہ کے حامل ہو گئی جب قضاء حاجد کر لی تو دیوار الگ ہو گئی اور وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو دونوں نے وضو کر لیا اور یوں ہم پیج نمبر پر چاہتے تھے کہ ختم کریں لیکن ہم تو پہنچ گئے جی تک چلیں جی کوئی بات نہیں ہے اور ہم پھر اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور پھر ہم اس چیپٹر کو ہم نے پڑھنے کا اس ریڈنگ کے اس سٹنگ نشست میں آغاز میں کیا تھا اور اس چیپٹر کا نام تھا نوادر موجزات اور یہ ہم پڑھتے پڑھتے پندرہ صفات پڑھ چکے اب اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ